بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچانک میرے بیٹ میں شدید درد اٹھنے لگا میں سمجھ گئی کہ میری ڈیلیوری کا وقت آ چکا ہے یوں میں نے اکیلی ہی اپنا بچہ جنا اور پیسوں سے بھری گھٹری میں ہی بچہ ڈال کر گھر لے آئی اور گھر آ کر اس گھٹری کو جو ہی کھولا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہاں تو میں ہر رات اپنی ساس کے پاؤں دماؤں کر انہیں سلا دیتی اور خود بڑی سی چادر اوڑ کر گھر سے نکل جاتی میں لوگوں کی گھر میں ڈگیتیاں کرتی تھی مگر میری ساس کو اس بات کا علم نہیں تھا میں امید سے تھی ہاج جب میں اپنی ساس کے پاؤں دبانے گئی تو وہ بولی بہو ہاج تم پاؤں دبانے کو رہنے دو مجھے لگتا ہے کہ آج میرا وارش دنیا میں آنے والا ہے جیسے ہی تمہاری طبیعت خراب ہو تو مجھے جگہ دینا میں سر ہلا کر باہر نکل گئی تھی مجھے تو اپنی طبیعت ٹھیک ہی لگی تھی اس لیے میں ساس کے سونے کا انتظار کرنے لگی جیسے ہی میری ساس سوئی میں بڑی سی چادر اوڑ کر پاہر نکل گئی میں نے پہلے سے ہی رادہ کر رکھا تھا کہ میں نے کس گھر میں ٹکیتی کرنی ہے وہ بہت بڑے رئیسوں کا گھر تھا اور ہمارے گھر سے تھا بھی کافی فاصلے پر میں رکشے میں ہی وہاں پہنچی تھی ہر سو تاری کی پھیل چکی تھی رات کے دو بچ چکے تھے مجھے کامل یقین تھا کہ اس وقت تو سب ہی سو جایا کرتے ہیں اس لیے میں بے فکر ہو کر پچھلی دیوار پھلانگ کر گھر میں کود گئی تھی یوں دیوار پھلانگنے سے میری طبیعت بگڑنے لگی تھی مگر میں بڑی سخت چاند تھی اسی لیے اپنی بگڑتی حالت کو نظرانداز کر کے اپنے منصوبے پر عمل کرنے لگی تھی میں نے یہ معلومات پہلے ہی کر لی تھی کہ زیورات اور نگدی وغیرہ کہاں پڑی ہیں اسی لیے میں بہ آسانی رکیتی کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی جب میں گھر لوٹنے لگی تب مجھے علم ہو گیا تھا کہ میرے بچے کی پیدائش کے وقت قریب آ گیا ہے اسی لیے میں نے حویلی کا قدر ویران سا گوشہ چنا تھا میں خود ہی اپنا پہلا بچہ جننے جا رہی تھی میں خوف زدہ تو تھی مگر میں نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا تھا یہ مشکل وقت مجھ پر آسان کر دیا تھا میں نے بڑی چلتی اپنا بچہ جن لیا تھا اب مجھے گھر لوٹنے کی جلتی تھی میں نے اپنے نامولود بچے کو زیورات والی گھٹڑی میں ڈالا اور خود کو گھسیٹتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی میں چاہتی تھی کہ اپنے بچے کو گھر لے جاؤں اور خود بھی تھوڑا سارام کر لوں میں نے مین گیٹ کھولا مگر وہاں کے چوکیدار کو علم تک نہ ہوا میں بڑی مشکل سے ٹیکسی روک کر گھر پہنچی تھی دل بڑا بے قرار ہو رہا تھا میں جلدی سے اپنے بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر پیار کرنا چاہتی تھی اس کے گال چومنا چاہتی تھی میں جب گھر پہنچی تو میری ساس سو رہی تھی میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی اور جلدی سے گھٹڑی کھول کر دیکھی تو میرے خدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی کیونکہ وہاں تو میرا بچہ میرا نام مائرہ ہے میرا تعلق اس خاندان سے ہے جہاں پر چھوٹے بڑے سب چور اور ڈکیٹ تھے جبکہ معاشرے میں ہماری بہت عزت اور قدر تھی کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ہم لوگ کس طرح کی کاموں میں ملوث ہیں ہمارے ہاں کی لڑکیاں شادی کر کے گھر نہیں بسایا کرتی تھی یوں ہوتا تھا کہ جب کوئی لڑکی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی جاتی یا پھر ایک بار جیل کی ہوا کھا آتی تو ہمارے خاندان کے لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی اسی طرح وہ پس منظر میں چلی جاتی اور محفوظ ہو جاتی کچھ عرصہ وہ لڑکی روپوش رہتی لیکن جب لوگ اس کو بھول بھال جاتے تو وہ ڈیوٹی پر واپس آ جاتی تھی میں بھی بڑی اچھی چوڑنی تھی کیونکہ مجھے اس کام میں بہت مزا آتا تھا اس طرح جس چیز کو بھی میرا جی چاہتا تھا وہ میری دسترس میں آ جاتی تھی میرے گھر والے بھی مجھ سے بہت خوش تھے کیونکہ میں نے کچھ ہی دنوں میں اپنے والدین کو مالا مال کر دیا تھا مگر پھر نہ جانے کس کی نظر لگ گئی اور میں چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی میں ایک دکان سے سونے کے زیوران چورا رہی تھی جب مالک نے دیکھ لیا اور شور مجھا دیا مگر ہم نے پہلے سے ہی پوری پلاننگ کر رکھی تھی دکان کے باہر ہی ہماری گاڑی کھڑی تھی جیسے ہی دکان والے نے شور ڈالا میں نے بھی شور مشانا شروع کر دیا اور سب لوگوں کا دھیان دکاندار کی طرف ہو گیا میں بھاگ کر گاڑی میں جا بیٹھی تھی اور گھر پہنچ گئی تھی وہ میری زندگی کا منحوس ترین دن تھا اب امی اببو نے یہی مشورہ دیا کہ تمہاری شادی کر دی جائے تو تم کچھ عرصے کے لیے روپوش ہو جاؤ کچھ عرصے بعد شوہر کو چھوڑ کر گھر واپس آ جانا اور اپنا کام پھر سے شروع کر دینا ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آ رہا تھا اس لیے میں بھی ان کی بات مان گئی میرے والدین نے ایک بہت ہی اچھے سے خاندان میں میرا رشتہ ڈھونڈ لیا تھا فقط میری ایک سانس تھی اور شوہر تھا میں بڑی خوش تھی کیونکہ یہ بھی زندگی کا ایک نیا دور تھا میں ایک ایک پل کو انجوائے کرنے پر یقین رکھتی تھی جانتی تھی کہ یہ شادی زیادہ عرصہ نہیں نبا پاؤں گی اسی لیے میں اس مختصر سے دورانیے سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی میں دیکھنا چاہتی تھی کہ گھر کیسے بسایا جاتا ہے گھر میں کیسے رہا جاتا ہے شوہر کی خدمت کر کے کیسا محسوس ہوتا ہے ایک ہی مہینے بعد میری شادی کر دی گئی تھی میں رخصت ہو کر نئے گھر آ گئی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا میں سیچ پر دلن بنی بیٹھی تھی جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا میں تو اسے دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے میں تو نظر جھپکانہ ہی بھول گئی تھی میرا شوہر مسکراتا ہوا آگے بڑھایا اور بولا مائرہ ایسے کیا دیکھ رہی ہو میں خوشی بھرے لہجے میں بولی کہ میں اپنی قسمت پر رشت کر رہی ہوں ندیم بولے کیوں ایسا بھی کیا ہو گیا ہے جو تم رشت کرنے لگی ہو میں بھولی آپ جیسا ہم سفر ملنا خوش قسمتی کی بات ہے وہ ہنس دیئے تھے اور بولے مائرہ پاتے تو تم خوب بنا لیتی ہو پھر ہنس کر بولے میں نے آج تک اتنی بیباگ دلہن کے متعلق کبھی نہیں سنا میں مسکرہ کر بولی سننے کی کیا ضرورت ہے جب آپ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ رہے ہیں ندیم میری باتوں سے محسوس ہو رہے تھے اسی لیے بات سے بات نکال رہے تھے پھر انہوں نے مجھے مدکھائی کی انگوٹھی دی تھی وہ ایک عام سی انگوٹھی تھی اس سے قبل تو میں ہیرے کی انگوٹھیاں پہننے لگی تھی مگر آج اس انگوٹھی کے سامنے باقی ساری انگوٹھیاں کم لگنے لگی تھی میں نے وہ انگوٹھی بڑی عقیدت سے پہن لی تھی ندیم بہت ہی خوش شکل اور خوش گفتار سے انسان تھے ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے ایسا لگتا تھا کہ نجانے ہم کب سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں ندیم نے دل کھول کر میری تعریف کی تھی پھر وہ بولے مائرہ یہ گھر تمہارا ہے جیسے چاہے رہو بس خوش رہو میری تم سے فقط ایک ہی درخواست ہے کہ میری والدہ کو خوش رکھنا اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ان کا خیال رکھنا میں ناراض ہو گئی کہ آپ شادی کی پہلی رات بری بری باتیں مو سے کیوں نکال رہے ہیں انہوں نے مجھ سے معذرت کر لی تھی میری زندگی کے خوشکوار ترین دنوں کا آغاز ہو چکا تھا مجھے تو معلوم ہی نہ تھا کہ زندگی اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے میری اور ندیم کی شادی کو تین ماہ کا عرصہ بیچ چکا تھا اس دوران مجھے ندیم نے اس قدر خوش رکھا تھا کہ میں اس کے متعلق کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی اب میرے ابو ایک دن گھر آئے مائرہ تم کام پر واپس آ جاؤ اپنے شوہر سے طلاق لے لو میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا میں بولی ابو میں اپنا گھر بار چھوڑ کر پھر سے غلط کاموں میں نہیں پڑ سکتی میں اپنے شوہر سے محبت کرنے لگی ہوں میں یہ گھر بسانا چاہتی ہوں سب سے مختلف ہے کچھ ہی عرصے میں تمہاری آنکھوں سے پٹی اتر جائے گی تو تمہیں میری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی میں نے اپنے والد کو مایوس کر کے بھیج دیا میں بڑی اداس تھی کہ میں نے یہ کیا کر دیا میں نے اپنے والد کو کیوں ناراض کر دیا میرا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا شام ہوئی تو ندیم کام سے واپس آ گئے تھے وہ میرے لئے گجرے لے کر آئے تھے انہوں نے بڑی چہہت سے وہ گجرے میرے ہاتھوں میں پہنچا دیئے تھے وہ میرے چہرے کی پریشانی بھاپ کر بولے کیا بات ہے مائرہ تم اتنی اداس کیوں ہو میں ان کو حقیقت نہیں بتا سکتی تھی اسی لئے بات بنا دی کہ جسم میں درد ہے ندیم میری بات سن کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے وہ بولے آ جاؤ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں میں نے انکار کر دیا تو زبدستی وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے اٹھانے لگے تھے میں نے ان کو بڑی مشکل سے رکا تھا میں بولی میں نے دوا کھا لی ہے جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی تب کہیں جا کر وہ اپنی زد سے باز آئے تھے وہ کمرے میں فرش ہونے کیلئے چلے گئے تو میری آنکھوں کے گوشے پھیک گئے تھے میں کیسے ایسے انسان کو چھوڑ سکتی تھی میں تو ان کو دھوکہ دی کر بھی بہت بچتا رہی تھی اکثر سوچتی تھی کہ کاش میں شادی کی پہلی رات ہی اپنی ساری حقیقت اپنے شوہر کو بتا دیتی کم از کم آج سرخرو تو ہوتی لیکن میں ندیم کو کھونے سے ردی تھی اسی لئے اپنی حقیقت چھپا کر بیٹھی تھی لیکن میں نے بھی دل میں اہد کر لیا تھا کہ میں اندہ کبھی ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جسے سن کر ندیم مجھ سے متنفر ہو جائے میں نے چوری ٹکیتی سے توبہ کر لی تھی اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ میرے سامنے سب راستے کھولے ہوتے تھے میں بڑی آسانی سے چیزیں چرا سکتی تھی مگر میں اپنا اہد نہیں توڑتی تھی اور اب تو اللہ تعالی نے مجھے اولاد کی خوشخبری بھی سنا دی تھی ندیم آفیس میں ہی تھے جب میں نے ان کو فون کر کے بتایا تھا کہ میں امید سے ہوں ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا میری سانس میری وارے صدقے جا رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ گھر میں ننہ مہمان آ جائے گا تو یہ اداسی اور تنہائی بھی دور ہو جائے گی خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی میں ہستی تھی شام ہو چکی تھی مجھے ندیم کی واپسی کا بڑی بیچینی سے انتظار تھا اگر وہ تو جلدی گھرانے کے بجائے آج بہت لیٹ ہو گئے تھے میں ان سے خفا ہو گئی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ گھر آئیں گے تو ان سے بات بھی نہیں کروں گی اور کبھی یہ سوچ کر خود کو دلاسہ دی تھی کہ کیا پتہ وہ راستے سے مٹھائی لینے کیلئے لیٹ ہو گئے ہوں مگر رات کے دس بچ گئے وہ واپس نہ آئے میری ساس تو رونے لگی تھی تب ہی میرے موبائل پر فون آیا میں نے جلدی سے فون دیکھا تو ندیم کی کال تھی اگر آواز ندیم کی نہیں تھی ایک آدمی بولا آپ ندیم کے گھر سے بول رہے ہیں میں نے ہاں کہا تو وہ بولا ندیم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ ہسپتال میں داخل ہے آپ جلدی سے پہنچ جائیں جب میں اور میری ساس ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ندیم کومے میں چلا گیا تھا ڈاکٹرز اس کی طرف سے پر امید نہیں تھے اجانے ندیم کب تک ہوش میں آتا آتا بھی یا نہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے میں اور میری ساس ایک دوسرے کی گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے اب ہمارے گھر میں ہر سود آسی پھیل چکی تھی میرے اببو مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے تھے وہ بولے اب تو تم ہمارے ساتھ چلو تم نے مریش شہر کو کیا کرنا ہے اگر میں نے اس بار بھی انہیں خالی ہاتھی لٹا دیا تھا اب گھر کا خرچہ میں چلانے لگی تھی ندیم نے جو تھوڑے بہت پیسے بچا کر رکھے تھے وہ ان کے علاج پر لگ گئے تھے اور اب نابد فاقوں پر آ گئی تھی ندیم کے علاج کے لیے پیسے بھی چاہیے تھے میں کسی صورت میں بھی اپنے شہر کو کھونا نہیں چاہتی تھی اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اپنی پرانی روش پر لوٹنا پڑا تھا میں نے پھر سے چوریاں کرنا شروع کر دی تھی ندیم کا بہتر علاج ہونے لگا تھا ہمیں دو وقت کی روٹی مؤسر آنے لگی تھی مگر میرا دل بہت بے سکون رہنے لگا تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ میں یہ سب کام کروں مگر یہ اب میری مجبوری بن چکی تھی مجھے اپنے بچے کو بھی تو بچانا تھا اب میں دن میں بھیس بدل کر لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جاتی میں یہ کہتی کہ پیاس لگی ہے کیا پھر سرچکرانے کے بہانہ کر لیتی تھی لوگ میری حالت دیکھ کر مجھ پر رحم کھا لیتے اور یوں میں بہانے بہانے سے ساری معلومات نکلوا لیتی اور رات میں ڈکیتی کر لیتی تھی ایسا ہی اس رات بھی ہوا تھا میں اپنا بچہ جن کر ڈکیتی کر کے گھر پہنچی تو جیسے ہی سیورات والی پوٹلی کھولی تو دنگ رہ گئی تھی کیونکہ وہ پوٹلی تو خالی تھی شاید میرا بچہ اسی گھر میں رہ گیا تھا جہاں میں ڈکیتی کے غر سے گئی تھی میرا دل بیٹھنے لگا تھا ہائے میرا نومولود بچہ میں نے تو اس کی شکل بھی جی بھر کر نہیں دیکھی تھی میں تو برباد ہو کر رہ گئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی ہوں میں زمین پر بیٹھ کر چیخیں مار کر رونے لگی تھی میری ساس بھاگ کر میرے پاس آئیں اور بولی کیا بات ہے بہو طبیعت بگڑ گئی ہے کیا میں ابھی دائی کو فون کر کے بلاتی ہوں خبرانی کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں اپنی ساس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی میں بولی اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا میری ساس کام اٹھیں تھی وہ بولی کیا ہوا مائرہ میرا ندیم تو ٹھیک ہے نا اس کو تو کچھ نہیں ہوا نا میں روتے ہوئے بولی ہانٹی آپ کا بچہ تو ٹھیک ہے اگر میرا بچہ مجھ سے کھو گیا ہے میری ساس مجھے حیرت سے دیکھتی رہ گئی وہ بولی بہو تم یہ کیا کہہ رہی ہو کیسی عجیب باتیں کر رہی ہو مجھے تمہاری کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی میں روتے ہوئے بولی آنٹی میں کسی کے گھر گئی تھی وہیں میرے بچے کی پیدائش بھی ہو گئی اگر میں خالی ہاتھ گھر آ گئی میرا بچہ وہیں رہ گیا میری ساس میرے لیے پانی لے کر آئی اور بولی بیٹا پانی پیلو تم نے ضرور کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے میں انہیں اپنی بات کیسے سمجھاتی سچ بتاتی بھی تو کس مو سے اگر میں اپنے بچے کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی اسی لیے میں نے اپنی ساس کو سب کچھ سچ سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا میں بولی آنٹی میں ایک چورنی ہوں میرا تعلق نہ تو کسی اچھے خاندان سے ہے اور نہ ہی شریف خاندان سے ہے ہم چھوٹے بڑے سب ہی چور ہیں میں چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی تھی اسی لیے میرے والدین نے مجھے منظر سے ہٹانے کے لیے میری شادی کر دی تھی یہ شادی میں نے چند ماہ کے لیے ہی کی تھی میرا ندیم کے ساتھ گھر بسانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا مگر جب شادی ہوئی تو مجھے ندیم سے محبت ہو گئی تھی میں نے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لی تھی اور سچیت دل سے ندیم کو قبول کر لیا تھا میرے والدین مجھے واپس لینے کے لیے بھی آئے تھے مگر میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے آپ جانتی ہی ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں علاج کروانا کتنا مشکل کام ہے ندیم کی جمع پونجی ختم ہو چکی تھی تو وقت کی روٹی کے لالے پڑ چکے تھے ایسے میں نو ماہ میں ندیم کا علاج کیسے کروا پاتی میں نے بڑی مجبوری میں پھر سے وہ قدم اٹھا لیا تھا جسے مجھے اٹھانا نہیں چاہیے تھا میں آج رات بھی دھکیتی ہی کرنے گئی تھی کیونکہ کل ڈاکٹرز نے مجھے دوائیوں کے ایک نئی لسٹ ہمائی تھی جہاں میں ٹکیتی کرنے گئی وہیں میری زچ کی کامل شروع ہو گیا تھا میں نے اپنا بچہ پیدا کر کے اس گھٹری میں پان دیا تھا گھر آ کر دیکھا تو یہ خالی نکلی اب میں کیا کروں اپنا بچہ کیسے واپس لینے چاہوں میری ساس میری بات سن کر چند لمحوں کے لیے تو خاموش ہو گئی تھی پھر انہوں نے مجھے گلے سے لگا کر پیار کیا اور بولی مائرہ تمہاری صداقت کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ تم نے نو ماہ میرے بیمار بچے کے ساتھ وفا کی اس کا علاج کرایا اس کی بیمار ماہ کا خیال لکھا اللہ تمہیں اس کا عجر ضرور دے گا تم فکر مت کرو میں تمہارا بچہ لے کر آتی ہوں میں بھی اپنے ساس کے ہمراہی ہو گئی تھی ہم اس حویلی پہنچ گئے تھے جہاں پر میں نے بچے کو جنم دیا تھا اب فجر کا وقت تھا میں جانتی تھی کہ آج میں رنگے ہاتھوں پکڑی جاؤں گی آج تو بچاؤ کی کوئی صورت ہی نہیں تھی ہم دونوں ساز بہو گیٹ تک پہنچے تو مجھے چوکیدار نے پہچان لیا تھا وہ بولا باجی آپ کل والی عورت ہی ہے نا میں نے کہا ہاں تو وہ بولا بڑی مالکن کی کیا لگتی ہیں آپ میری ساز بولی وہ میری بہن ہے چوکیدار نے ہمیں اندر جانے دے دیا تھا میں بھاگ کر اس جگہ گئی جہاں میرے بچے کی پیدائش ہوئی تھی اور یہ دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی کہ میرا بچہ انگوٹھا موں میں ڈال کر چوس رہا تھا وہ بلکل بھی نہیں رو رہا تھا میں نے بچہ اٹھایا اور ساز کا ہاتھ پکڑ کر بولی آنٹی اب نچانے کیا ہوگا میری ساز مسکرا کر بولی اللہ مالک ہے ہم دونوں واپس پلٹیں تو یہ دیکھ کر خوشی کی انتہاں نہ رہی کہ گیٹ خالی تھا وہاں چوکیدار تھا ہی نہیں ہم نے جلدی سے وہاں سے بھاگ جانے میں ہی آفیت سمجھی تھی اللہ نے ہمیں اس طرح بچایا تھا کہ مجھے معجزوں پر یقین ہو گیا تھا ہم نے گھر جا کر بچے کو نہلایا میرے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا ہم دونوں ساز بہو بہت خوش تھی شام ہوئی تو ہسپتال سے فون آ گیا تھا ڈاکٹر نے بتایا کہ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے ہماری خوشید دوبالہ ہو گئی تھی میں اپنے بچے کو لے کر ہسپتال پہنچی تو میں نے اسے ندیم کے سینے پر لٹا دیا تھا ندیم بھی بچہ دیکھ کر رونے لگا تھا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ ندیم کی یاداش پر اس کے قومے کا کوئی اثر نہیں پڑا تھا ڈاکٹر نے تین دن تک ندیم کو انڈر آبزرویشن رکھ کر چھٹی دے دی تھی ندیم نے گھر آتے ہی مجھے اور اپنی والدہ کو کٹہرے میں کھڑا کر لیا تھا وہ بولا کہ میں کتنی جمع پونجی چھوڑ کر گیا تھا وہ اتنے پیسے ہرگز نہیں تھے کہ میرا نو ماہ علاج ہو سکتا پھر آپ لوگوں نے اپنا گزارہ کیسے کیا میں نے اپنی سانس کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا تھا میری بجائے میری سانس نے ہی جواب دیا تھا وہ بولی ندیم تم سے مائرہ کوئی بات کرنا چاہتی ہے اگر تم وعدہ کرو کہ اس کی بات غور سے سنو گے اور جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کرو گے ندیم نے حامی بھڑ لی تو میں نے اللہ کا نام لے کر اپنی زندگی کی مکمل داستان سنا دی تھی میں نے ایک اہم چوری کے مطالق بھی انہیں بتا دیا تھا یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان کے حادثے کے بعد میں نے کن مشکل حالات میں یہ قدم اٹھایا تھا ندیم بڑے افسوس سے میری شکل دیکھ رہے تھے وہ بولے مائرہ تم نے میری بیماری میں میری دیکھ بھال کی میری ماں اور میرے بچے کا خیال رکھا فقط اسی احسام کے خاطر میں تمہیں معاف کرتا ہوں مگر یہ نہ سوچنا کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں پہلے جیسا مقام دے پاؤں گا مجھے دھوکے بعض لوگوں سے نفرت ہے تم نے تو اتنا عرصہ مجھے دھوکے میں رکھا تھا میرا جی تو نہیں چاہتا کہ میں اپنے بیٹے کی پرورش تم جیسی عورت کے ہاتھوں میں کروا ہوں مگر کیا کروں میری زبان اور ہاتھ تمہارا احسان کے آگے بندے ہیں میں رونے لگی تھی میری ساس مجھے پاہر لے گئی اور بولی بیٹی غم نہ کرو عدیم ٹھیک ہو جائے گا ابھی حصے میں ہے پھر ابھی ابھی بیماری سے اٹھا ہے چرچڑا ہو گیا ہے بگر یقین رکھو کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ندیم سب کچھ بھول بھال کر تمہیں پہلے کی طرح اپنا لے گا اب میرے ہر دن کا آغاز اسی امید سے ہوتا ہے کہ کیا پتا ندیم کا دل پگل ہی جائے لیکن پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کی سزا مجھے دے کر مجھے باگ کر رہا ہے آپ سے گزارش ہے کہ میرے شوہر کیلئے دعا کریں کہ اس کا دل میری طرف سے ساف ہو جائے وہ مجھے پہلے کی طرح مان اور عزت دینے لگے تاکہ میری زندگی حقیقی خوشیوں سے بھر جائے اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ